دوستو پردھان منتری اجولہ یوزنہ کی شروعات مئی دوزار سولہ کے اندر کی گئی تھی اور اس یوزنہ کے تحت سبھی گری پریوار کی محلاؤں کو گیس کنیکشن جو فری میں دیا گیا تھا لیکن بہت ساری میں ایسی محلائیں تھی جو اس یوزنہ سے منشت رہ گئی تھی تو ان کے لئے اس یوزنہ کو دوبارہ سے شروع کیا گیا ہے اس یوزنہ کا نام ہے پردھان منتری اجولہ یوزنہ 2.0 دوستو اس یوزنہ کے تحت جو بھی گری پریوار کی محلائیں ہیں تو ان کو گیس کنیکشن اور گیس چلائے جو فری میں دیا جائے گا تو اس کا کیا الیجبریٹی کریٹریہ ہے اور کیا کیا اس میں ڈوکومنٹس لگیں گے اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے کس پرکار سے آپ کو کنیکشن لینا ہے اور آن لائن اس کی پروشیس کیا ہے وہ سارے جانکرے میں آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے بتانے والا ہم تو بنے رہی ہے ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ میں دوستو سب سے پہلے آپ کو آ جانا ہے اپنے گوگل براؤزر میں گوگل براؤزر میں آنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر لکھنا ہے پی ایم اجولہ یوزنہ جیسے آپ یہ لکھو گے تو آپ کے سامنے یہاں پر پہلی سائٹ آ جائے گی پردھان منتری اجولہ یوزنہ تو آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہوگا جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے اس پرکار سے یہ پیج اوپن ہو جائے گا دوستو یہاں پر آپ کو نیچے آنا ہے سب سے پہلے آپ کو eligibility جو criteria ہے اس کو دیکھنا ہے یعنی اس کے اندر کون کون پات رہوں گے تو آپ کو یہاں پر اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس پرکار سے یہ اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں کون کون بھاگ لے سکتے ہیں ایک تو ایسے ایسٹی کی مہلائیں ہیں وہ اس میں بھاگ لے سکتی ہیں پردھان منتری آواز یوزنہ کی جو مہلائیں ہیں وہ بھاگ لے سکتی ہیں موشٹ بیک ورڈ کلاس کی جو مہلائیں ہیں وہ اس میں بھاگ لے سکتی ہیں انتو دے انیوزنہ کی جو مہلائیں ہیں یعنی جو بھی گریب پریبار سے ہے وہ اس کے اندر بھاگ لے سکتی ہیں اس کے بعد میں applicant ہوتا ہے تو اس کی آئیو 18 سال کی ہونی چاہیے یعنی جو بھی مہلائیں اس کے اندر بھاگ لے رہی ہے تو اس کی آئیو 18 سال کی ہونی چاہیے اور تیسری condition اس کے اندر یہ رہے گی کہ ان کے گھر میں کسی بھی پرکار کا کوئی بھی LPG connection نہیں ہونا چاہیے تب ہی آپ اس کے لئے apply کر سکتے ہو اور یوگیا ہو سکتے ہو اس کے بعد میں اس میں document سے کیا لگیں گے تو document سے اس میں زیادہ نہیں لگیں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو یہاں پر جو know your customer یعنی KYC form ہے وہ لگے گا آپ کو وہ complete fill کرنا ہو گئے اس کے بعد میں آپ کے پاس میں کسی بھی government سے issue کیا گیا راسن کارڈ آپ کے پاس میں ہونا چاہیے کسی بھی state کا ہو تو چلے گا تو اس کے بعد میں یہاں آپ کے پاس میں راسن کارڈ نہیں ہے یا جیسے other state کے کوئی بھی ویکتی یہاں پر آ کر کے بس جاتے ہیں تو ان کے پاس میں یہاں راسن کارڈ نہیں ہے تو وہ self declaration دے سکتے ہیں ایک NLXR one form آئے گا تو اس کو آپ کو completely بھر کر کے جمع کروانا ہوگا اس کے بعد میں آپ کے پاس میں ایک آدھار کارڈ ہونا چاہیے جو بھی ویکتی ہے جو بھی ویکتی ہے تو اس کے پاس میں اس کا آدھار کارڈ ہونا چاہیے اس کے بعد میں proof of address proof of address میں آپ آدھار کارڈ بھی دے سکتے ہو اور آسن کارڈ بھی یہاں پر لگا سکتے ہو اس کے بعد میں جو بھی applicant ہے یعنی جو مہیلہ ہے تو اس کا bank account اور IFSE code ہونا چاہیے اس کے بعد میں اس کے benefits کیا ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ دے سکتے ہو کہ یہاں پر 16.00 روپے کا benefit ہونے والا ہے یہاں پر 14.2kg کا سلینڈر لیتے ہو تو آپ کو 16.00 روپے کا benefit ملے گا اس میں کیا کیا ملیں گے تو ایک تو آپ کو بھرا ہوا سلینڈ ملے گا اس کے بعد میں regulator ملے گا LPG ہوج ملے گا اور domestic guest consumer card ملے گا اور اس کے بعد میں installation fees ہے وہ 15.00 روپے آپ کی رہے گی تو اس پرکار سے 16.00 روپے کا آپ کو اس کے اندر benefits مل جائے گا اب آپ کو اس کے لیے apply کس پرکار سے کرنا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو جانکاری دے دیتا ہوں تو یہاں پر آپ اوپر آئیں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے apply for new usuala 2.0 connection تو آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہوگا تو آپ کے سامنے اس پرکار سے پیج open ہو جائے گا یہاں پر کلک کرنا ہوگا تو آپ کے سامنے تین پرکار کے option آ جائیں گے یہاں پر تین agency دی رکھی ہے ایک تو انڈین کی ایک بھارتگیس کی اور ایک ایچ پی کی تو آپ کے area میں جو بھی distributor ہے تو آپ اس کو یہاں پر یہاں سے select کر لیں گے تو میں انڈین کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں یہاں پر یہ request form ہے تو آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہوگا اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد میں یہاں پر لکھا ہوا ہے are you an existing Indian consumer تو آپ کو no پر کلک کرنا ہوگا جیسے آپ no پر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے اس پرکار سے ایک form آ جائے گا یہاں پر جو بھی مہیلہ ہے اس کا first name اس کے بعد میں اس کا last name اس کے بعد میں line of business lpg رکھنا ہوگا اس کے بعد میں mobile number اس کے بعد میں اس کا complete address آپ کو pin code اور ct صحیح لکھنا ہے اس کے بعد میں enrollment scheme آپ کو اجولہ scheme رکھنا ہے اس کے بعد میں remark میں آپ کو کچھ نہیں لکھنا اور submit button پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ submit button پر کلک کرو گے تو آپ کے پاس میں ایک message آئے گا پر کے mobile پر اور یہ ہے request number بھی آپ کو ملے گا دوستو یہ request number آپ کے distributor کے پاس میں چلا جائے گا تو distributor آپ سے سمپارک کریں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ آگے کی process کیا ہے اس کے اندر documents میں نے آپ کو بتا دیا وہ documents لگانے ہیں جیسے آپ کے پاس میں call آتا ہے تو آپ کو وہاں پر جانا ہوگا اور وہ documents آپ کو وہاں پر upload کروانے ہوں گے تو اس پرکار سے آپ کو connection جو مل جائے گا یہ تو ہوا Indian case کے بارے میں اب ہم بات کر لیتے ہیں بھارت case کے بارے میں یہاں پر آپ کو click here پر click کرنا ہوگا یہاں آپ کے area میں بھارت case والے ہیں تو آپ کو یہاں پر وہ لگانا ہے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر اپنا جو state ہے وہ لگا دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر اپنا district اس کے بعد میں pin code number جو بھی ہے وہ آپ کو یہاں پر لگانا ہے اس کے بعد میں بھارت case distributor ہے اس کا نام آپ کو یہاں پر لگا دینا ہے اس کے بعد میں دوستو یہاں پر consumer کا name اور consumer کا address ہے اس کے بعد میں mobile number اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر capture کرنا ہے اور generate otp پر click کرنا ہوگا generate otp پر click کرنے کے بعد میں آپ کو اس request کو آگے بھیج دینا ہے تو یہ request ہے جو بھارت case والوں کے پاس میں چلی جائے گی اور وہ آپ سے contact کریں گے تو اس پرکار سے آپ اس بھارت case کے connection کی جو request ہے وہ ڈالو گے دوستو اس کے بعد میں میں آپ کو بتاتیتا ہوں hp کے بارے میں تو آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کروگے تو آپ کے سامنے اس پرکار سے پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر connection type آپ کو چننا ہوگا اوزولہ بینیفیزری connection جیسے آپ یہ select کروگے تو آپ کے سامنے اس پرکار سے پیج ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کو terms and condition کو آپ کو یہاں پر select کر لینا ہے اس کے بعد میں دوستو آپ کے سامنے ایک نیا پیج نیچے آ جائے گا اور یہاں پر آپ کو نیم وائز اور لوکیشن وائز آپ کو ڈسٹیبیٹر نیم یہاں پر سرچ کرنا ہوگا تو میں لوکیشن وائز یہاں پر سرچ کر لیتا ہوں یعنی آپ کے ایریا میں جو بھی گیس کنیکشن دینے والے ڈسٹیبیٹر ہیں تو اس کی ڈیٹیلز آپ کو یہاں پر مل جائے گی تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر اپنا جو راجی ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو ڈسٹیبیٹر نیم ہے وہ یہاں پر سلیکٹ کر لینا ہے جیسے آپ اس کو سلیکٹ کرو گے اس کے بعد میں آپ کو نیچٹ بٹن پر کلک کرنا ہوگا یہاں پر پوری اس کی جو ڈسٹیبیٹر کی ڈیٹیل ہے وہ آپ کو یہاں پر مل جائے گی اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر نیچٹ بٹن پر کلک کر دینا ہوگا نیچٹ بٹن پر کلک کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو کیوائی سی پر کلک کرنا ہوگا اور اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو my current address is same as in adhar تو آپ کو یہاں پر adhar ہی select کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر سب سے پہلے اپنا جو adhar number ہے وہ لگا دینا ہے جیسے آپ adhar number یہاں پر لگاؤ گے اس کے بعد میں آپ کو یہاں جو نیچے text دے رکھی ہیں ان کو لگانا ہوگا اور یہاں پر generate OTP پر click کرنا ہوگا تو آپ کے پاس میں ایک mobile کے اوپر OTP کو آپ کو verify کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو اپنی details سے یہاں پر بھرنی ہے یعنی جو مہیلہ ہے اس کا name اور اس کا last name اس کے بعد میں اس کی date of birth تو اس کے بعد میں یہاں پر کاشٹ ہے وہ select کرنی ہوگی اس کے بعد میں راسن کارڈ کی detail آپ کو یہاں پر ڈالنی ہوگی تو راسن کارڈ issue date اور راسن کارڈ نمبر آپ کو یہاں پر لگانے ہوں گے اس کے بعد میں دوستو یہاں پر آپ کو connection address لگانا ہوگا تو complete address آپ کو یہاں پر fill کرنا ہے یہاں پر house name, street name, city district, state اور اس کے بعد میں pin code, mobile number, email id جو بھی ہے وہ آپ کو یہاں پر complete بھرنا ہے اس کے بعد میں particular of bank تو یہاں پر آپ کو ادھار نمبر لگا دینا ہے تو یہاں پر آپ کو bank details complete بھرنا ہے یہاں پر ifse code اور یہاں پر confirm ifse code آپ کو لگانا ہوگا اس کے بعد میں دوستو یہاں پر bank branch آ جائے گی اس کے بعد میں آپ کو bank account number لگانا ہوگا confirm bank account اور اس کے بعد میں name as in our address تو آپ کو یہ لگا دینا ہے تو bank میں جیسا نام ہے وہ آپ کو یہاں پر لگانا ہے اس کے بعد میں LPG connection details آپ کو یہاں پر لکھنی ہے کہ آپ کو کونسا connection لینا ہے تو آپ کو چودہ پوائنٹ 2KG کا لینا ہے تو آپ کو اس کے اوپر ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو address of proof یہاں سے لگا دینا ہے اس کے بعد میں address proof ID آپ کو یہاں پر لگانا ہے جیسے آپ نے ادھار نمبر لگا دیا تو آپ یہاں پر ادھار select کرو گے اور یہاں پر ادھار ID نمبر لگا دو گے اس کے بعد میں یہاں پر کچھ documents upload کرنی پڑیں گے سب سے پہلے آپ کو ادھار نمبر یہاں پر upload کرنا پڑے گا اس کے بعد میں address proof یہاں پر upload کرنا ہوگا اس کے بعد میں passport size photo ہے وہ applicant کے آپ کو لگانے پڑے گی اس کے بعد میں راسن کارڈ بھی آپ کو یہاں پر لگانا پڑے گا اس کے بعد میں details of family members یہاں پر family member کی آپ کو details دینی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے number of adult family members as per rاسن کارڈ یعنی راسن کارڈ میں جو بھی adult پرشن ہیں ان کی آپ کو details یہاں پر صرف ڈالنی ہے تو کتنے سدشیں ہیں جو adult ہیں وہ آپ کو یہاں پر یعنی جو ویسے کے سدشیں ہیں ان کی سنخیہ آپ کو یہاں پر ڈال دینی ہے جیسے 3 ہے تو 3 آپ کو یہاں پر ڈالنے پڑیں گے اس کے بعد میں relationship بھی دیں applicant جو بھی applicant ہے اس کے ساتھ میں اس کا relationship کیا ہے سب سے پہلے اس کے 7 کا نام اس کے بعد میں family member کا یہاں پر name آ جائے گا اس کے بعد اس کا ادھار number اس کے بعد میں date of birth اس کے بعد میں gender یا age وہ آپ کو یہاں پر لگانی ہے اور اس کے بعد میں دوستو یہاں پر reason ادھار unavailable یعنی کسی کا ادھار کارڈ نہیں ہے تو آپ کو یہاں پر لکھ دینا ہے کہ یہاں پر یہ اس کے پاس میں ادھار number نہیں ہے کیوں نہیں ہے وہ کارڈ آپ کو یہاں پر لکھنا ہوگا دوستو یادی آپ کسی بھی family member کو یہاں سے delete کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر click کر دوگے تو وہ delete ہو جائے گا اس کے بعد میں add member کرتے جانا ہے اور جتنے بھی adult member ہیں ان کے سبھی کی detail آپ کو یہاں پر دینی ہوگی اس کے بعد میں دوستو آپ کو یہاں پر trust and condition کو select کرنا ہے اور submit button پر click کر دینا ہے جیسے آپ submit button پر click کروگے تو یہ detail ہے جو آگے جو form کھلتا ہے اس کے ہندر آپ کو completely بھرنی ہے تو آپ کو جو بھی guest connection والے ہیں تو وہ آپ سے hp والے تو آپ سے contact کریں گے اور آپ کو یہاں پر connection ہے جو دیا جائے گا تو اس پرکار سے آپ کو ساری detail بھرنی ہے تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ekyc form آپ کو کہاں سے download کرنا ہے دوستو آپ کو اس main page کے اوپر واپس آ جانا ہے main page پر آنے کے بعد میں آپ جیسے نیچے آو گے تو یہاں پر آپ کے سامنے لکھا ہوا offline documents تو آپ کو اس کے اوپر click here پر click کر دینا ہے تو آپ کے پاس میں یہاں پر kyc form آ جائے گا اور supplementary kyc documents ہے تو وہ آپ کو یہاں پر لگانا ہے self declaration یدھی کس کے پاس راجسن card پر گیرے نہیں ہیں تو آپ کو یہ self declaration form ہے وہ یہاں سے download کر لینا ہے pre installation check جو nlxr2 ہے وہ آپ کو یہاں سے download کرنا ہے تو kyc form آپ کو یہاں پر اس کو download کر لینا ہے جیسے آپ download کرو گے تو اس میں ساری details آپ کو یہاں پر click کرنی ہوگی دوستو اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر self declaration جو form ہے وہ بھی یہاں سے download کر لینا ہے اور اپنی پوری details یہاں پر ڈال دینی ہے کہ میرا address پتہ یہ ہے اور میرے پاس میرا راجسن card نہیں ہے وہ ساری details آپ کو یہاں پر fill کرنی ہوگی تو اس پرکار سے آپ یہ documents جو اس کے ساتھ میں لگاؤگے آدھار card وہ ساری details اس کے ساتھ میں attach کر دینی ہے تو دوستو اس پرکار سے آپ کو guest connection ہے جو مل جائے گا تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو اور یہ ویڈیو پسند آیا ہو یا آپ کو کوئی جانکاری اچھی لگی ہو اور ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو like کر دینا share کر دینا ساتھ میں comment box میں comment بھی لکھ دینا کہ آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی آپ کو اس کے بارے میں کوئی اور جانکاری چاہیے تو آپ مجھے comment box میں لکھ سکتے ہیں یا میرے ورشیپ نمبر پر مجھے میسیج کر سکتے ہیں میرا ورشیپ نمبر آپ کے سامنے سکرین پر دکھائی دے رہا ہے تو اس کے اوپرہ مجھے ورشیپ میسیج بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ میں تب تک کے لیے جائے ہند سکتے